بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جھٹیار ملاقات یہ نشست ہفتہ وار ہوتی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ہفتے آپ کی ملاقات کسی علمی اور اہم شخصیت سے کروائی جائے آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں حضرت مولانا ندیم رشید صاحب آپ معروف خطیب ہیں معروف ڈیبیٹر ہیں معروف تربیتکار ہیں جامیت الرشید کراچی کے استاد ہیں شعبہ صحافت کے مسئول ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ اللہ کا بڑا کرم آپ سنائیے مولانا ندیم رشید صاحب سب سے پہلے یہ فرمائیے جامیت الرشید کا یہ جو شعبہ جرنلزم ہے شعبہ صحافت ہے جسے کلیت الفنون بھی کہا جاتا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اصل میں جب ہم تاریخ پر نگاہ دوڑاتے ہیں بالخصوص جب ہم برے صغیر کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو صحافت کے شعبے کا آغاز جن لوگوں نے کیا وہ سب علماء تھے مولانا بلکلام آزاد ہیں یا مولانا زفر علی خان ہے یا علماء تھے یا علماء کے تیار کردہ ان کے تربیت یافتہ لوگ تھے اور یہ سلسلہ ایک خاص طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا اور ہر عہد میں ہر دور میں آنے والے سالوں میں قیام پاکستان کے بعد بھی کسی نہ کسی صورت میں علماء اس شعبے کے ساتھ منسلک تھے جامعہ ترشید چونکہ ایک تعلیمی تحریک کا نام ہے تو جامعہ ترشید نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ جس طرح سے پاکستان کی باقی یونیورسٹیز میں باقاعدہ ابلاغ ایامہ کا ایک شعبہ قائم ہے ماسک ایمیونکیشن کا ایک شعبہ قائم ہے تو علماء کو اس فن کی باقاعدہ تربیہ دی جائے کیونکہ لکھنا اور بولنا علماء کو یہ بات ورسے میں ملتی ہے اللہ تعالی نے جس کو بھی انبیاء کے منصب کی نیابت کے لیے چنا ہے جو نبی کا وارث ہے نیابت سے مراد جو نبی کا وارث ہے اللہ نے اس کو ابلاغ کے دونوں طریقے یعنی لکھنا اور بولنا اس کو ودیت کر دیئے ہیں جامعہ ترشید نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان کی دیگر یونیورسٹیز میں جس طرح باقاعدہ اس فن کو پڑھایا جاتا ہے تربیت دی جاتی ہے صحافی تیار کیے جاتے ہیں تو اس طرح سے علماء کو باقاعدہ یہ فن پڑھایا جائے اسی ضرورت کے پیش نظر جامعہ مد شعبے کا آغاس ہوا اچھا یہ بتائیے کہ جامعہ ترشید کا یہ شعبہ صحافت ہے اس میں کن کو داخلہ دیا جاتا ہے اس داخلے کا یا اس میں داخلہ دینے کا کرائٹیریا کیا ہے صرف علماء کو داخلہ دیا جاتا ہے یا علماء کے علاوہ بھی کوئی داخلہ لے سکتا ہے جی جی اس میں ہم صرف علماء کو ہی داخلہ دیتے ہیں اور علماء کو اس میں صحافت سے متعلقہ فنون پڑھایا جاتے ہیں اور اس کے لیے میعار یہ ہوتا ہے ایسا عالم دین جو اردو اچھے طریقے سے لکھنا جانتا ہو بولنا جانتا ہو اور جس کو اصری صحافت سے دلچسپی بھی ہو کچھ نہ کچھ اس سے واقفیت بھی ہو تھوڑا بہت لکھنا اور بولنا کم از کم اس کا شوق رکھتا ہو تو ہم ایسے لوگوں کو لیتے ہیں ایسے علماء کو لیتے ہیں باقاعدہ جب ہم داخلے کا اعلان کرتے ہیں ملک بھر سے نوجوان علماء اس شعبے کے لیے رابطہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم پندرہ سے بیس کے درمیان علماء کو نوجوان فوضالہ کو فارغ التحصیل نوجوان علماء کو منتخب کرتے ہیں ان کو مختلف امتحانی مرائل سے گزارا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پندرہ سے بیس ہمارے پاس نشیستے ہوتی ہیں اس کے لیے ہم علماء کو منتخب کرتے ہیں اور پھر انہیں اس شعبے میں داخلہ دیا جاتا ہے اچھا یہ جو شعبہ صحافت ہے جرنالیزم کوئی اکولیت الفنون بھی کہلیں اس کا نساب کیا ہے اس کا نساب بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہے پہلے حصے کو ہم فنون کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو ہم الیکٹرونک جرنالیزم کہتے ہیں اور اس کو ہم ملٹی میڈیا ڈپلومہ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی جو نساب پڑھایا جا رہا ہے وہ پورا ملٹی میڈیا ڈپلومے کا نساب ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ ٹیکنیکل بورٹ سے اس کو منظور بھی کروالیں جو فنون کا شعبہ ہے اس میں ہم ان کو سب سے پہلے تو تو مبادیات تحریر یعنی تحریر کا جو ابتدائی فن ہے لکھنا کیسے ہے اس کے کیا لوازمات ہوتے ہیں کیا ضروریات ہوتی ہیں اس کی خوبیاں خامیاں اور اپنی تحریر کو کیسے بہتر بنایا جائے فنی طریقے سے یہ ساری چیزیں اس کو پڑھائی جاتی ہیں چالیس دن کا ایک سیمیسٹر ہوتا ہے پہلے سیمیسٹر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کولم نگاری کا سیمیسٹر ہے جس میں تحریر ابتدائی طور پر کیسے اچھی کی جائے اور اتنی اچھی ہو جائے کہ اگر ہم کسی اخبار میں کولم لکھنا چاہیں تو ہمارا وہ کولم شائع ہو جائے تحریر اس قدر بہتر ہو جائے اس میعار پر آ جائے کہ ایک آدمی ایک عالم وہ صحافتی تحریر میں کولم نگاری کا فن جانتا ہو کولم نگاری کر سکتا ہو پھر اس کے بعد جو دوسرا سیمیسٹر ہوتا ہے اس میں ہم ان کو بولنے کی تربیت دیتے ہیں فن خطابت کی تربیت دیتے ہیں پبلک سپیکنگ کی تربیت دیتے ہیں اس میں جو ہماری کلاسیکل روایت ہے خطابت کی یعنی درسِ قرآن درسِ حدیث مجلسی تقریر واز بیان بیانِ جمعہ جلسے کی تقریر یہ فن بھی سکھایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو اثری خطابت ہے کالیجز یونیورسٹیز میں جو رائج ہے یا دنیا بھر کے تعلیمی اداروں میں سکھائی جاتی ہے جہاں سے سیکھ کر لوگ میڈیا یا میدانِ سیاست کی طرف آتے ہیں الیکیوشن ہے ڈیکلمیشن ہے ڈیبیٹ ہے اور پارلیمنٹری سٹائل ہے تو یہ اس کے علاوہ موٹیویشنل سپیکنگ ہے تو یہ یہ ساری اثناف خطابت کی یہ بھی ان کو سکھائی جاتی ہیں پھر اس کے بعد متفرق اثنافِ صحافت یعنی صحافت کے حوالے سے جو بقیہ چیزیں ہیں جیسے فیچر رائٹنگ ہے ریپورٹاج وغیرہ ہے باقی چیزیں ہیں وہ بھی ان کو پڑھائی جاتی ہیں سکھائی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی موٹیویشنل ٹریننگز کی ورکشاپس وہ بھی چل رہی ہوتی ہیں ٹائم منیجمنٹ وغیرہ سلیپ منیجمنٹ وغیرہ اپنے آپ کو منظم کرنے کا فن قیادت کا فن لیڈرشپ سکلز سوفٹ سکلز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں یعنی کامیابی کا فن یہ ساری چیزیں یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان کو کمپیوٹر بھی پڑھایا جاتا ہے کمپیوٹر میں ان کو کمپیوٹر بھی دو حصوں میں تقسیم ہے جب میں الیکٹرونک جنللزم کی طرف آوں گا بتاؤں گا اس کے ساتھ جو آخری مطلب چالیس دن کا سیمیسٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جغرافیہ کا جغرافیہ پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ سیاست حاضرہ کے حوالے سے چونکہ صحافت اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے ان کا ویجن جو ہے وہ ذرا وسیع ہو جائے تو اس میں ہم ان کو طبی جغرافیہ سیاسی جغرافیہ اور قرآنی جغرافیہ جغرافیہ کی تینوں اقسام پڑھاتے ہیں پھر اس کے بعد الیکٹرونک جنللزم آ جاتا الیکٹرونک جنللزم میں بنیادی طور پر ہم ان کو میڈیا کی ڈیجیٹل میڈیا کی صحافت یا پرنٹ میڈیا کے بعد الیکٹرونک میڈیا کی صحافت کا فن ہم ان کو سکھاتے ہیں اس میں یہ کیمرے کا استعمال بھی سیکھتے ہیں ریکارڈنگ اور یہ جو تری پوائنٹ لائٹ ہوتی ہے یہ سارا سٹوڈیو منیجمنٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں وہ سیکھتے ہیں اس کو بنیادی طور پر ہم تین نام دیتے ہیں کہ پروڈکشن کا فن بھی سیکھتے ہیں پری پروڈکشن کا فن بھی سیکھتے ہیں پوسٹ پروڈکشن کا فن بھی سیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کمپیوٹر میں یہ ڈیزائننگ بھی سیکھتے ہیں یعنی گرافکس ڈیزائننگ جیسے ہم کہتے ہیں ان پیج کورل ڈرائل اسٹریٹر فوٹو شاپ وغیرہ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ان کو مکالہ نگاری کا فن بھی سکھایا جا رہا ہوتا ہے تو جب ایک آدمی کلیت الفنون کا کورس کر لیتا ہے وہ ایک دائی بھی ہوتا ہے وہ اگر مصنف بننا چاہے تو اپنی کتاب کے تمام مراحل خود تیہ کر سکتا ہے کتاب لکھنے سے لے کر کتاب چھاپنے تک کے تمام مراحل وہ خود ہی ان مراحل سے جو ہے وہ گزر سکتا ہے یہ ساری چیزیں وہ سیکھ لیتا ہے اور اس کے علاوہ وہ ایک بہترین ذرائع ابلاغ کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے والا ایک صحافی بھی ہوتا ہے اچھا آپ نے دو چیزوں کا ذکر کی ہے ایک پرنٹ میڈیا اور ایک الیکٹرونک میڈیا آج کل سوشل میڈیا کا بھی دور ہے نا تو کیا سوشل میڈیا کے استعمال اس کا مصوت استعمال اس بارے میں بھی کوئی تربیہ دی جاتی ہے جی بلکل سوشل میڈیا پورا ان کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا یوٹیوب چینل کیسے بنانا ہے آپ نے اس کے اوپر کس طرح سے کام کرنا ہے آپ نے اپنی ویڈیوز کس طرح سے بنانی ہے پھر اپنی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر کس طرح سے لانا ہے اس میں بولنے کی تربیت وہ بھی فراہم کی جاتی ہے اور ریکارڈنگ کی تربیت وہ بھی فراہم کی جاتی ہے جب ہم پری پروڈکشن پروڈکشن پوسٹ پروڈکشن کی بات کرتے تو سوشل میڈیا کے حوالے سے تمام چیزیں اس میں خود بخود آ جاتی ہیں وہ چاہے الیکٹرونک میڈیا کے لیے ہوں سوشل میڈیا کے لیے یا جیسے ہم ڈیجیٹل میڈیا بھی کہتے ہیں اس کے لیے ٹھیک ہے نوجوانوں نے نوجوان فضلہ نے ایک سال آگ کے پاس گزارا جرنلزم کا کوس کیا کلیت الفنون کا جو چھے مختلف فنون سے پڑھ لیے پڑھنے کے بعد ایک سال کے بعد جب وہ یہاں سے اس شعبے سے فارغ تحصیل ہو جاتے ہیں تو یہ کن کن میدانوں میں کام کرتے ہیں اس میں دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ کن کن میدانوں میں کام کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کن کن میدانوں میں یہ کام کرتے ہیں تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ کن کن میدانوں میں یہ کام کرتے ہیں تو چونکہ یہ عالم دین ہوتے ہیں اور ان کی کوشش ہی ہوتے ہے کہ ہم مدارس میں جائیں اور مدارس میں تدریس بھی کریں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہم اس کو پڑھائیں اور دینی علوم میں مزید بختگی حاصل کریں تو صحافت کا ایک شعبہ دینی مدارس کے حوالے سے ہے دینی مدارس سے نکلنے والے رسائل دینی مدارس سے نکلنے والے جرائد دینی مدارس میں شائع ہونے والی کتابیں تو بہت سارے ہمارے نوجوان فضالہ وہ ایسے ہیں جو دینی مدارس میں موجود شعبہ صحافت کو جا کر سنبھال لیتے ہیں چاہے وہ ان کے پیج کی صورت میں ہو چاہے وہ ان کے یوٹیوب چینل کی صورت میں ہو چاہے وہاں سے نکلنے والے رسالے کی صورت میں ہو اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں نوجوان فضلہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کو اپنے دعوت دین کا میدان بنا لیتے ہیں اور وہ اس میں کام کرتے ہیں لہٰذا وہ ایک مستقل شعبے کے طور پر اسی کو اپنا لیتے ہیں اس کے علاوہ یعنی الیکٹرونک میڈیا کی اگر ہم بات کریں پرنٹ میڈیا کی بات کریں تو بہت سارے نوجوان فضلہ جو قلیت الفنون کا کورس کرتے ہیں وہ جو اخبارات ہمارے ہاں شائع ہو رہے ہوتے ہیں اخبارات کے کسی نہ کسی شعبے سے بھی وابستہ ہو جاتے ہیں اور ٹی وی چینلز کے حوالے سے بات کی جائے تو جتنے دینی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں ان پروگراموں کے پیچھے انکرز کو جو لوگ تحقیق کر کے دیتے ہیں جو ان کے سکرپٹ وغیرہ لکھتے ہیں وہ زیادہ ہمارے شعبے سے تعلق رکھنے والے یا اس شعبے کے اسادزہ سے تربیت پانے والے لوگ ہوتے ہیں تو یہ ایک وسیع میدان ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کے آنے کے بعد کلیت الفنون کے فضلہ پوری دنیا میں آپ سمجھ لیں دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں ماشاءاللہ آخری سوال آپ سے یہ ہوگا نوجوان فضلہ کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں نوجوان فضلہ کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جس دور میں ہم زندہ ہیں اس کو مطلب کہا جاتا ہے کہ یہ انفارمیشن ایج ہے معلومات کا دور ہے سب سے پہلے تو وہ اپنے مطالعے میں وسط پیدا کریں نوجوان فضلہ کا دینی کتابوں کا تو مطالعہ ہوتا ہے لیکن خارجی کتابوں کا مطالعہ نہیں ہوتا تو وہ مطالعے میں وسط پیدا کریں زیادہ سے زیادہ اپنے مطالعے کو بڑھیں خارجی مطالعہ کہا جاتا ہے اس سے کیا مراد ہوتا ہے نساب کے علاوہ جو کتب ہوتی ہیں خارجی مطالعے سے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اپنے فضلہ کے لیے تو وہ اس اسطلاح کو خوب سمجھتے ہیں تو خارجی مطالعے سے مراد یہی ہے کہ جو ہماری نسابی کتابوں کے علاوہ بقیہ کتابیں ہیں چاہے اس کا تعلق عدب سے ہو چاہے اس کا تعلق نظم سے ہو نصر سے ہو شائری سے ہو فلسفے سے ہو جو دیگر دنیا میں کتاب تخلیق کی جارہی ہیں مختلف موضوعات پر لکھی جارہی ہیں چاہے وہ فنی کتابیں ہیں چاہے وہ علمی کتابیں ہیں چاہے وہ معلوماتی کتابیں ہیں وہ عدبی کتابیں ہیں چاہے تاریخی کتابیں ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مطالعے کو بڑھائیں اور پھر اس کے بعد سمجھیں کہ اثر حاضر کے چیلنجز کیا ہیں علماء کے لیے دعوت دین کے میدان میں جس طرح سے آج کل الہاد یہ ایک بڑھتا ہوا چیلنج ہے یہ پاکستان میں نوجوانوں کو مختلف یونیورسٹیز میں کالیجز میں تعلیمی اداروں میں اثری تعلیمی اداروں میں بہت سارے مذہبی ذہن کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ملہدین کے جال میں پھنس جاتے ہیں صرف اپنی ریشنیلٹی کے چکر میں اکل پرستی کے چکر میں آ کر تو نوجوان علماء کا کام یہ ہے کہ وہ دعوت دین کے اثر حاضر کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے جن اسالیب کی بات کی جاتی ہے ان اسالیب کو سیکھیں اور میرا خیال میں اس کی سب سے بہترین تربیتگاہ وہ جامعہ ترشید اور جامعہ ترشید کا شعبہ کلیت الفنون ہے جہاں پر اس فن کے ماہرین اساتزہ موجود ہیں اور وہ ان سے استفادہ کر کے بہت بڑے پیمانے پر عالی سطح پر دعوت دین کا بہترین فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں بہترین طریقے سے آخری بات میں آپ سے یہ کروں گا آپ کا جو ڈیبیٹ کا فن ہے تقریر کا فن ہے خطابت کا فن ہے اس کو آگے پھلانے کیلئے نوجوانوں کی تربیت کے لئے آپ کیا کچھ کر رہے ہیں نوجوانوں میں خطابت کی تربیت کے لئے الحمدللہ ادارے کی سطح پر بھی کوششیں ہم کر رہے ہیں جیسے کلیت الفنون میں جو طلبہ آتے ہیں ہم ان کو چالیس دن کا خطابت کا کورس کرواتے ہیں اور پھر ان کو شہر کراچی میں منقض ہونے والے مختلف مقابلوں میں بھی بھیجتے ہیں اب اس وقت الحمدللہ شہر کراچی میں جتنے بھی ڈیبیٹ کمپیٹیشن ہو رہے ہیں وہ ہمارے دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے طلبہ ہی جیت رہے ہیں الحمدللہ اور یعنی اگر چار پوزیشنے ہیں تو ان چار پوزیشنوں میں کبھی دو پوزیشنے کبھی تین پوزیشنے اور ابھی پچھلے ہفتے تو ایسا ہوا کہ چاروں پوزیشنے دینی مدارس کے طلبہ مختلف مقابلوں میں جیت کر آ رہے تھے اس کے علاوہ مختلف مدارس کے لوگوں کے لئے ہم ہر سال جامعہ ترشید میں جمعہ جمعہ یعنی آٹھ ہفتوں کا ہم کورس رکھتے ہیں مبائسے کا بھی اور خطابت کا بھی جس میں شہر کراچی سے کہ تقریباً تمام مدارس کے دو سو تین سو طلبہ جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں ان کو ہم خطابت کی تربیت دیتے ہیں اس کے علاوہ میں نے کتاب بھی لکھی بولنا سیکھئے کے نام سے الحمدللہ اس کو بہت پذیر آئی ہوئی جی بلکل بلکہ اس کتاب کو ہر نوجوان کو پڑھنا چاہیے وہ کتاب جو فن خطابت سے تعلق رکھتا ہے اور اس فن کی مبادیات کو سیکھنا چاہتا ہے یہ اس فن کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اس فن کے حوالے سے اس کے دل میں کوئی جستوجو ہے تو وہ ضرور اس کتاب کو پڑھے اور اس کے علاوہ اپنے طور پر بھی مجھ سے تقریباً ہر وقت ہی خطابت کے حوالے سے نوجوان علماء نوجوان طلبہ فون پر ووٹس ایپ پر فیس بک پر رابطہ کرتے رہتے ہیں میں جب گھر جاتا ہوں تو گھر میں میرے گھر جانے کے بعد تین سے چار دفعہ جو دستک ہوتی ہے وہ عام طور پر اسی حوالے سے ہوتی ہے اس ساجی تقریر لکھنی ہے اس ساجی رہنوائی فرما دیں اس ساجی اس موضوع پر تقریر کرنی ہے کیسے کریں مدرسے میں آتا ہوں تو مدرسے میں بھی تین چار دفعہ ایسے مطلب معاملات ہوتے ہیں کہ طلبہ تقریر کے لئے رجوع کرتے ہیں اور جو مجھے فون آتے ہیں پورے پاکستان سے یا پاکستان سے باہر بھی وہ بھی زیادہ تر اسی حوالے سے ہوتے ہیں کہ اس موضوع پر ہم نے لیکچر دینا ہے اس موضوع پر ہم نے درسے قرآن دینا ہے اس موضوع پر ہم نے درسے حدیث دینا ہے یا فلان جگہ ڈیبیٹ ہے یا فلان جگہ مقابل ہے اس حوالے سے بتائیں کیا کریں تو یوں سمجھ لیں کہ یہ اڑنا بچھونا یہی فن بنا ہوا ہے اور اس حوالے سے کوشش یہ ہے کہ اس فن کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے تاکہ اثر حاضر کے چیلنجز جو دعوت دین کے حوالے سے ہمیں درپیش ہیں ان چیلنجز کو سامنے رکھ کر ہم بہترین طریقے سے بہترین اسلوب میں اللہ کے دین کے خدمت کا فریضہ سر انجام دے سکیں بہت شکریہ مولانا ندیم الرشید صاحب ناظرین آپ نے سنا مولانا ندیم الرشید صاحب سے کہ ہر فازل کو عالم دین کو بولنا اور لکھنا آنا چاہیے پہلے ایک نظری بات سمجھے جاتی تھی اب عملی طور پر ایسا ہو رہا ہے الحمدللہ جامیت الرشید کا شعبہ کلیت الفنون جرنلزم کا شعبہ صحافت کا شعبہ جس کے مصول مولانا ندیم الرشید صاحب ہے وہاں پر نوجوانوں کو یہ دونوں فن سکھائے جا رہے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ بھی اس سال فارغ تحصیل ہو رہے ہیں آپ بھی عالم دین ہیں اور میٹرک کم از کم آپ نے کی ہوئی ہے تو یہ شعبہ آپ کا منتظر ہے آپ بھی آئیں اور بولنا اور لکھنے کا فن سیکھیں ہمیں دیجئے اجازت دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ اللہ حافظ